اس وقت ہم لوگ نیو دہلی انسٹیٹیوٹ آف مینیزمنٹ میں ہیں اور یہاں ہیکتھون انڈیا چل رہا ہے یہ تیسری بار اس انسٹیٹیوٹ کو موقع ملا ہے ہمارے ساتھ بنسل صاحب ہیں چیئرمن ہیں انڈی آئی ایم کے میہ بانی میہ بانی سب سے پہلے تو سر سوال یہ کی ہیکتھون انڈیا بسیکلی ہے کیا تھوڑا سا درسکو کو ملتا ہے یہ ہمارے دیش کی پردھان منتری کے دماغ کی اوپج ہے پہلے کبھی ہندوستان میں نہیں ہوا یہ تو دوہزار سترہ میں انہوں نے سوچا کہ جو دیش کے منترالے ہیں منسٹریز ہیں وہ پبلک کی سیوہ کیسے بہتر کر سکتے ہیں تو انہوں نے سارے منترالوں سے پوچھا کہ آپ اپنے اپنی پرابلم بتائیے تو میں بچوں سے ان کا سلوشن لوں گا تو آپ کو جان کے حرانی ہوگی کہ زیادہ تر منسٹریز نے کہا کہ ہماری کوئی پرابلم نہیں ہے تو پردھان منتری نے کہا کہ آپ کی پرابلم نہیں ہے کہ پبلک کو آپ سے کیا کیا پریشانی ہے مجھے وہ بتائیے تو اس کے بعد پرابلمز نکل کے آئیں اور اس کے بعد سارے دیش بھر کے انجنیرنگ انسٹیوشنز کو منسٹری آف ایچ آر ڈی کے تھروں ایڈوکیشن منترالے کے تھروں یہ نردیش ہوا کہ آپ اب بچوں میں سے اس کے سلوشن نکالیے ڈیجیٹل سلوشنز سمارٹ سلوشنز جو موبائل فون پہ ایپ کے تھروں بھی نکل کے آ سکیں اور اس میں سارے دیش بھر کے انجنیرنگ کالوجز میں سے بچوں کا چین ہوا اور سیلیکٹڈ بچوں نے دیش بھر کے سیلیکٹڈ کیمپسز کے اوپر اٹھالیس گھنٹے بینہ سوئے کام کیا بینہ سوئے اس لیے کیونکہ یہ گینیز ورلڈ بک آف ریکارڈ بن گیا کہ دیش کے گیارہ ہزار بچے اٹھالیس گھنٹے لگا تار بینہ سوئے دیش کے اٹھالیس سینٹرز پہ کام کریں تو یہ دوہزار سترہ میں ہوا اس کی سکسس سے بیکاوز منسٹریز میں بہت فائدہ ہوا اس میں ایکسٹرنل افیز منسٹری بھی تھی پاسپورٹ کے بارے میں ذکر تھا ویزا کے بارے میں ذکر تھا ہر ایک منسٹری کا اس میں تھا اس رو کا تککہ بھی ہے اس میں پھر دوہزار اٹھارہ میں پھر سے سمارٹ انڈیا ہیکیتھان ہوا اور اس کے بعد ہی ایچ ایڈی منسٹری نے اس کو اپنا ایئرلی اینویل ایونٹ بنا لیا ہے رادر اس بارے سے انہوں نے اس کو دوہ سو میں کر دیا ہے پہلے کے لئے سافت ویر ہیکیتھان ہوتا تھا کہ اب ڈیجیٹل اور سمارٹ سلویشن رونیں گے اس بارے سے اٹھالسو ہارڈ ویر ہیکیتھان اور ہارڈ ویر ہیکیتھان جون میں ہوگا تو یہ آج کی ریٹ میں دو رہ تین مارچ کو یہ ہو رہا ہے دس سافت ویر ہیکیتھان اور اس سال کے ہیکیتھان کی جو نئی چیز ہے جو سبی کو پتا چلنی چاہیے پچھلے سال تک کےور بھارت سرکار کے منترالے بھارت سرکار کے پبلک سیکٹرز اور تقریباً اٹھارہ سٹیٹ گورنمنٹ پارٹیسپیٹ کر رہی تھی اپنی اپنی پرابلمز دے کر اس باری گورنمنٹ نے اس کا دائرہ بڑھا کے پرائیوٹ سیکٹر کو بھی موقع دیا ہے کہ آپ اپنی پرابلم ہمیں بتائیے اور ہم بینہ پیسے لیے آپ کی پرابلم کا بچوں سے حل کرائیں گے اور اس باری آپ کو حیران ہوگا اگر میں آپ کو سستہ کے نام بتاؤں انفوسیز ان میں ہے مہندرہ سٹیم ان میں ہے آئی ٹی سی ان میں ہے اپولو ہسپیٹلز ہے میکس ہیلتھ کیر ہے سو اس باری بہت بڑی بڑی آرگنیزیشنز نے اپنے پرابلم دی ہیں اور وہ پرابلم کو دیش بھر کے سینٹرز کے اوپر کسی نے ایک سینٹر کو دیا گیا ہے وہاں سے سولوشن نکل کے ان سنستہ کو دیے جائیں گے تو اس کے دو فائدے ہیں آپ جاننا چاہو گے پبلک جاننا چاہے گی سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ جن سنستہوں کے یا جن منترالوں کا پرابلم دی گئی ہیں ان کے کام قائد میں سویدھا ہوگی پبلک کو آسانی ہوگی اپنا کام نپٹانے میں اور دوسرا یہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان کو فری میں جو مل رہا ہے اس میں پبلک سے آنسر مل کے آئیں گے ان کی سرویسز بہتر ہوئیں گی اور کاسٹ افیکٹیو ہوئیں گی کاسٹ نہیں بڑھے گی سو دیس ای ویری بیگ ایونٹ سب سے پہلے تو شیرد اشکر پردھان منتری جی کو جاتا ہے اور اس کے بعد ہمارے ایچ ایڈ ڈی منسٹر کو کیونکہ انہوں نے اب تین سالے اس کو بیڑا اٹھا ہے کرنے کا اور بڑا سکسیسفل ہی سارے دیش میں ہو رہا ہے جیسے کہ بنسل صاحب نے بتایا کہ پردھان منتری کے دیماغ کی اوپج ہے یہ تو ایک سمیہ ایسا تھا جب سر دیش میں اس طرح کے بھی بیان دیئے تھے پردھان منتری نے کہ پکوڑے بیچ کر بھی لوگ روجگار کر سکتا ہے اور بنسل صاحب خود اتنے بڑے مینجمنٹ انسٹیٹوٹ کے چیئر پرسن ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے دیش میں جس روجگار کی بات کی جاتی ہے چونکہ یہ جو مہم ہے وہ روجگار کو لے کر ہی ہے تو پردھان منتری روجگار کی طرف کس طرح سے دھیان دے رہا ہے یہ جو سارے کا سارا ہےکیتھون ہے یہ آپ لے کے چلے کہ روجگار سے ہی سمبت دیتے ہیں دو باتیں اس کی بہت اہم ہیں ایک تو یہ کہ جو سارے بچے جو ہےکیتھون کے پارٹیسپینٹس ہیں جس میں نے کہا کہ تقریباً پچپن ہزار بچوں پہلے کئی لاکھ بچوں نے اپلائی کرا اس میں شارٹ لسٹ پچپن ہزار ہوئے اس میں شارٹ لسٹ ہوکے گیارہ ہزار ہوئے ہیں اور یہ جو بچے ہیں انجنیرنگ کالجز کے کافی سارے بچے چار سال کا کورس ہے ابھی سیکنڈیر میں پڑھ رہے ہیں تھرڈیر میں پڑھ رہے ہیں اور آپ یہ لے کے چلے کہ ان کو بیکاوز آف دیئر انویشن انویٹیو مائنڈ ان کو پاس آؤٹ کرنے سے پہلے ابھی دوسرے تیسرے سال میں ہی نوکری مل رہی ہیں ان کو کیونکہ انڈسٹری کو دیش میں جہاں تک میرا اپنا دیش میں نوکری کی کمی نہیں ہے دیش میں کمی اس بات کی ہے کہ نوکری کے لائق آپ ہو کے نہیں ہو آپ بھی اگر پرائیویٹ سیکٹر چلاتے ہو آپ ٹی وی سٹیشن چلاتے ہو باقی لوگ کوئی بھی کام چلاتے ہیں جس کام جو ان کو ہنر چاہیے اگر آپ کے بچے میں ہنر نہیں ہے تو نوکری نہیں ملے گی وہ نوکری دینے والا کا مجھے پتا ہے کہ کتنی پریشانی ہے تو دوسرا اس میں سب سے بڑی ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایک تو ان بچوں کو بھی نوکری ملے گی دوسرا اس میں انویشن کی اور انٹرپنیوشپ کی سپیرٹ اتنی بھر کے آ رہی ہے کہ سب ہی بچے آپ دیکھئے کہ آنے والے سالوں میں اپنے اپنے سٹارٹ اپس پیدا کریں گے سب ہی بچے کہہ رہے ہیں کہ سب جب ہمیں ہم اگر میک سیلتھ کیا پولو کیا انفوسیس کی پرابلم سالو کر سکتے ہیں تو ہم اپنا سٹارٹ اپ کیوں نہ کریٹ کریں تو اس سے دیش میں سیلیکن ویلی والا سٹارٹ اپ کلچر آئے گا جو آج تک نہیں آیا یہ بھی دیکھا جاتا ہے جس ڈیجٹل انڈیا کی بات پردھان منتری کرتے ہیں اس ڈیجٹل انڈیا میں ابھی بہت لوگ کامیاب ہوئے ہیں جورت نہیں ہے کسی برے برانڈ سے جورکے اس کا کام کرنا اب گھر بیٹھے بھی ایک لیپ ٹاپ کے ساہرے کام کر لیتے ہیں تو یہ سب سے کم انویسٹ والا کام مجھے لگتا ہے ایسا ہے آپ کیا مانتے ہیں میں تو خود یہ کہہ جا رہا ہوں کہ اس سے بچوں میں اتنا پروت ساہن آ رہا ہے they are having a feeling کہ ہم کسی کے لئے کام کیوں کریں اگر میں ابھی انجنیرنگ کالی میں پڑھتا ہوا مہندرہ سکتے میں ایٹی سی کی پرابلم سارٹ اوٹ کر سکتا ہوں تو میں ایک پرابلم سارٹ اوٹ کرنے کے لئے اپنا ایک پورٹل کھول لیتا ہوں اور وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم انجنیرنگ کے پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہی اپنے بزنس چلا لیں گے تو اسے انٹرپنیورشپ کی بہت بھاری رجحان اور بہت بھاری اچھا بچوں میں جاگرد ہو رہی ہے اور کانفیڈنس آ رہا ہے کہ ہم بھی کر سکتے ہیں مجھے بنسل صاحب پچھلے ہیک تھون میں آپ نے یہ اللانس کیا تھا کہ جتنے بچے یہاں پر ہیں ان کو پلیسمنٹ بھی پروائیڈ ان ڈی آئی ایم کرائے گا تو اس بار کیا مہم ہے کیا لے کر چل رہے ہیں کیا نیا انیسیٹیو کرنے والے ہیں اس باری بھی ہم نے آج صبح جو ہمارے کیمپس پہ دو سو بچے آئے ہیں دیش بھر سے ہم نے ان آنس سیم چیز آج بھی کری ہے کیونکہ اس باری بھی ہمارے ہیک تھون کو جو نیو ڈیلی انسٹیٹیوڑا مینجمنٹ کر رہا ہے اس کو نیشنل ایچ آئی ڈی نیٹ ورک اور ڈیلی مینجمنٹ ایسوسیشن دونوں ہمیں سپورٹ کر رہی ہیں دونوں ہمارے پارٹنر ہیں دونوں ہمارے ساتھ صبح سٹیج پہ کھڑے ہوئے تھے اور دونوں نے مل کے بچوں کو ان آنس کر رہا ہے کہ جب آپ کو نوکری چاہیے پاس آؤٹ ہونے سے چھ مہینے پہلے آپ ہمیں ڈیٹیل بھیج دیجئے ہم دیش بھر کے ایچ آئر ہیٹ سے آپ کو کنیک کرائیں گے اور نوکری دینے والوں سے کلیک کرانے کا ہمارا ذمہ ہے تو آج بھی ہم نے اس ذمہ واری کو نبھانے کے لیے اناؤنسمنٹ اوپن لکھ رہی ہے آپ خود سیویل سروس میں رہے ہیں اور دیش کی سیوہ کی اس کے بعد آج بھی دیش کی سیوہ کر رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے جو کرنٹ سمیہ میں دیش میں مدے آ رہے ہیں الگ الگ طرح کے مدے ہیں اس پر کیا کہنا ہے آپ کا دیکھو میرا کیول یہ کہنا ہے کہنے کو تو ہزار چیزیں ہیں بٹ میں کیول ایک دو باتیں کہوں گا جن سے لانگ رن میں دیش کی شبی بھی امپروو ہو سکتی ہے اور یہ مدے بھی کم ہو سکتے ہیں اور وہ کیول یہ ہے کہ ایڈیوکیشن سسٹم جو ہے جب تک جس ایڈیوکیشن سسٹم کی ضرورت ہے وہ ایڈیوکیشن سسٹم نہیں دیا جائے گا تو یہ مدے پیدا ہوتے رہیں گے اگر ہماری کلاس میں ساٹھ بچے ہیں اور ساٹھوں کو ہم ایک طریقہ کا پڑھا رہے ہیں ہر ایک بچے میں ہنر الگ ہے ہر ایک بچے کی ضرورت الگ ہے ہر ایک بچے کی لرننگ کیپیبلٹیز الگ ہے تو ہمیں بچے کے ہنر کے حساب سے اس کو کونسی چیز زندگی میں آگے لے جا سکتی ہے جب تک وہ ہم ایڈینٹیفائی نہیں کریں گے جب تک اس کی ضرورت کی پڑھائی اس کو نہیں دیں گے تو وہ ایڈیوکیشن بچے کی کام کی نہیں آئے گی اور اگر ہم ایڈیوکیشن بچے کی کام کی نہیں دیں گے تو مدے پیدا ہوتے رہیں گے اگر آپ مدے پیدا ہوتے رہیں گے تو یہ مدے اپنے آپ 90% مدے ختم ہو جائیں گے کیونکہ آپ کا کیول مدہ ایک ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ کا مدہ ہونا چاہیے یہ جپین کا کلچر ہے جپین کے کلچر میں دیش سے بڑا کوئی نہیں ہے ہر ایک چیز تو صبح اٹھتے ہیں دیش کے لیے رات کو سوتے ہیں دیش کے لیے ہمارے کلچر میں شاید کہیں سنسکار میں پچھلے سو پچانس سالوں میں کمی رہ گئی کہیں ہمارے ایڈیوکیشن سسٹم میں کمی رہ گئی کہ ہم دیش کو لاسٹ ٹریٹ کرنے لگے ہیں جیپر کلبنسل صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ جپین میں یہ کلچر ہے وہاں کوئی یہ نہیں بولتا کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے وہ بولتے ہیں مجھے دیش بھک بننا ہے دیش کی سیوہ کرنی ہے اور بہت ہی اچھے طریقے سے جس طرح سے انڈی آئی ایم یہاں پر ہیکتھون انڈیا سرکار کے صحیحوں سے چلا رہی ہے ایک اچھی مہم ہے روزگار کے نئے افسر